السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب کا ونٹر سیزن بہت اچھا جا رہا ہوگا ونٹر ایک سیزن نہیں ایک سیلیبریشن ہے اس کو سیلیبریٹ کریں اس کی سرد شاموں کو اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ گرما گرم ٹرائی کریں کچھ سوپ بنائیں خود بھی پینے اپنے پیاروں کو بھی پلائیں چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ یمی سا سوپ ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پاٹ کے اندر لے لینا ہے 2 تیبل سپون کوکنگ وائل ڈال لیں گے ہم لوگ 2 تیبل سپون کوکنگ وائل ڈالنا ہے اسے زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور اسے کم بھی نہیں ڈالنا اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1 تیبل سپون چاپڈ گارلک ہے یہاں پر پیس نہیں ایڈ کرنا آپ نے باریک باریک چاپ کر لینا ہے لیسن کو اور آپ نے وائل ڈالک کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا فرا ڈال اڈال نبی فرائے کرنا ہے کلر نہیں ڈالنا نہ جلانا ہے کچھ سیک منڈ کے لیے 20 سے 30 سکنڈ کے لیے ہم اس کو ہلکا اسی طرح watersname کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لئے ہیں جن کو باریک باریک چاپ کر拿 فرائے ہیں اس کے بعد ہم نے پیاز پیاز کرسکا ہے پیازوں کو کلر نہیں دینا کوئی بھی نہ گولڈن کرنا ہے نہ براون کرنا ہے جسٹ ہم نے ان کو ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے تو جب تک یہ ٹرانسلوسنٹ نہیں ہو جاتے ہلکی سی آگ پہ ہم لوگ اس کو سٹل اسی طرح فرائے کریں گے چمچ چلاتے رہیں گے اب دیکھیں یہاں پر پیاز ہماری ٹرانسلوسنٹ ہو گئے ہیں یہاں پر اس کے طرف ہم چکن ایڈ کر دیں گے میرا تقریباً ہاف کے جی چکن ہے ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ تھا جس کو میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو سٹرپس میں کٹ لیں یا آپ اس کا کیمہ کر کے ایڈ کر لیں یا آپ کے اپنی مرضی ہے totally up to you یا اس کو بلکل شرڈ کر کے آپ لوگ ایڈ کر لیں تو وہ آپ پر depend کرتا ہے جیسے آپ لوگ کو اچھا لگے چکن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو ہم نے اس کو ہم نے جب تک یہ بلکل وائٹ نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو اسی طرح بھوننا ہے اس کو کلر دینا ہے اس کا جو پنک تون ہے وہ ختم کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں نے چکن پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ دو کین اور کی کیوبز لے کر اس کو پانی میں ڈیزولف کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیوب ایڈ کرنے کے بعد یہاں چکن پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ تک ہم اس کو اسی طرح سٹیل فرائے کریں گے اس کے بعد یہاں پر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً 2.5 لیٹر پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد جب پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا بوائل آنے کے بعد دس منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے جو بوائل آنے کے بعد سٹارٹ ہوں گے تو اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے جب تک بوائل ہوتا ہے پھر میں واپس آتی ہوں ہاں جی تو یہاں پر پانی بوائل ہو گیا ہے پانی کو بوائل آتے ہوئے تقریباً 16 منٹ لگی ہیں 16 منٹ میں پانی بالکل اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ اپنی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے ویجیٹیبلز میں آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو کپ پنگو بھی کے لیے ہیں جن کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اور تقریباً دو کپ ہی میں نے لیے ہیں گاجروں کے جن کو باریک باریک اس طرح سلائسز میں کاٹ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے آپ کو جو سبزیاں پسند ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد شملا میرچری ہے ایک کپ تقریباً وہ ایڈ کر دی ہے اس میں ساری سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو ہلا کر مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو پکتے رہنے دینا ہے ہم نے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی گل جائیں اس کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے پان سے چھ منٹ گزر چکے ہیں یہاں پر اور ہماری سبزیاں کافی حد تک گل چکی ہیں اب اس کے اندر اپنی سوسے سے ڈالیں گے یہاں پر سب سے پہلے 3 ٹیبل سپون چلی گارلک سوس لی ہے وہ ایڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پر میں نے تقریباً 1 فورت کپ ہرا پیاز لیا ہے وہ ایڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پر ہارٹ سوس ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر سویا سوس ہے 3 ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اور یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے وائٹ پیپر لی ہے اور اس کی ون ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر لی ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ لی ایڈ کریں کیونکہ ہم نے ساری سوسے ڈالی ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو چکن پاورو ڈالا تھا اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کر لینا ہے اس کے اقارڈنگ لی آپ لوگوں نے اس میں نمک دال لینا ہے اور سپائسیز بھی جو ہیں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا سپائسی آپ کو پسند ہو اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ کے لیے اور پان سے چھ منٹ اس کو پکنے دیں گے ہاں جی تو یہاں پر تقریباً چھ منٹ گزر چکے تھے اور ہماری سوس جو ہے اس کی سوپ کی بہت اچھ سے تیار ہو گئی تھی اب اس کے اندر ہم لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون بینگر آئٹ کر دیا ہے اگر آپ وینگر نہیں آئٹ کرنا چاہتے تو آپ فریش لیمن کا جوس ہوتا ہے وہ ٹو ٹیبل سپون آئٹ کر دیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا نہیں پسند نورمل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے وہ وینگر کی آئٹ کر دیں اچھا تو یہاں پر سوپ کو تھک کرنے کے لیے میں نے فور ٹیبل سپون کان فلور لیا ہے پلیس ہاف کپ پانی میں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کرتے جائیں گے اور کنٹی نیوزلی اس کا چمر چلاتے رہیں گے frying entered ڈیوری میں نے一個س، supplemental اگر آپ کو بہت زیادہ Humans . مثلاہ، اب آپ کو بہت زیادہ آپ بال Thick پسند ہے تو آپ نے ا ٹیبل سپون کھٹا ہے تو آپ اس ان کو بھی مکس کر رہتے ہیں ایک وا之 neatس پند پر ایکسہ ملگہ کیاکیں اگر آپ کو زیادہ منaires بیرتیرے ہیں پر اٹر آپ کو اے کٹھ ش شاورے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بلکل پاک گیا ہے ایک منٹ گزر گیا ہے ہمارے سوپ بلکل اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ پرفیکٹ ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ون تھرڈ کپ جو ہے ہرا دھنیا لینا ہے ہرا دھنیا ایڈ کرتے ہی ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور ہمارا یمی سا سوپ تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور انجوائی کریں گے ہاں جی تو سوپ یہاں پر ریڈی ہے بلکل گرم گرم سا تو انجوائی کیجئے آپ بھی بنائیں چلتی سے اور اس سوپ کو انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل بڑھنی ہو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا چینل کو اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی امید کرتی ہوں جی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اپنی کسی ایسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیرو سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ